میں آج آپ کے ساتھ موٹیوں کا ایک بہت خوبصورت سا ڈیزائن بنانا شیئر کر رہی ہوں اس کو بنانے کے لیے آپ کے پاس سلائی لگاوا کپڑا ہو یا یہ پیکو ہوا اور دوبٹا ہو آپ کسی پہ بھی بنا سکتے ہیں سب سے پہلے میں نے نیڈل لے لیے اور اس میں یہ دیکھیں اس طرح سے نوٹ لگا لی اب میں پیچھے سے اس طرح اس کو نیڈل کو کپڑے سے ڈالوں گی اب میں نے کیا کرنا ہے یہ میرے پاس موٹی ہیں یہ بڑا موٹی ہے میرے پاس آپ کے جو بھی میچنگ کلر ہو آپ اس کا لگائیں گے اور یہ میرے پاس چھوٹا تو کچھ اس طرح سے میں نے سیکوینس بنانا ہے ایک میں نے پہلے چھوٹا موٹی ڈالا ہے اب میں نے یہ بڑا کلر میں موٹی ڈالا ہے اور اب میں یہ دوسرا پھر سے چھوٹا موٹی ڈالوں گی جو میرے سے ڈل نیڈا یہ دیکھیں اس طرح سے اچھا اب اس دیزائن کو نہ بہت ڈیلا چھوڑ کے بنانا ہے دھاگا کو بہت زیادہ کھینچنا ہے تو اب میں کیا کروں گی یہ دیکھیں اس کی لیند میجر کر کے کہ یہ کدھر اور یہ کہاں پہ فنیش ہو رہا ہے وہاں پہ میں اس کو یہاں پر نیڈل سے لک کر دوں گے یہ اس طرح سے یہ دیکھیں اب میں نے اس کو دوبارہ اسی تھریٹ کو میں نے یہ نیڈل کو اس کے لاس والے موٹی کے اندر سے ایسے ڈالوں گے یہ دیکھیں اب یہ میرا ڈیزائن جو ہے وہ ہاف ریٹی ہو گیا ہے اب میں یہ چھوٹے والے تین موٹی اور لوں گے یہ دیکھیں اب میں اس کو اس طرح سے اس لاس والے موٹی کے اندر سے دوبارہ سے نیڈل کو گزاروں یوں یہ دیکھیں لاس والے موٹی کے اندر سے میں اس کو یوں دوبارہ لے کر آنوں یہ اب میں اس کو کہ یہ وہیں پر لوک ہو جائے اس کو میں دوبارہ سے اس طرح سے ایک دفعہ دوبارہ گزاروں یہ دیکھیں اب میں اس کو ہلکا سا کھیچوں گی نہ آپ نے بہت ٹائٹ کرنا ہے نہ بہت لوس کرنا ہے تو یہ میرا ڈیزائن یہ ہی لوک ہو گیا اب میں آپ کو ایک دفعہ دوبارہ بنانا سکھاتی ہوں اچھا اس کو اب میں نے اب میں نے اس کو جو ہے وہ دوبارہ اس تھرٹ کو ایک دفعہ اس کے اندر سے سارے موٹیوں کے اندر سے گزارنا کیونکہ یہ کھلے نہ اور دوبارہ سے خراب نہ ہو اس لیے آپ اس کو ایک دفعہ اور لوک کر لیں یہ یہ دیکھیں اگر آپ اس کو بہت زیادہ کھیچیں گے تو یہ آگے کی طرف ڈیزائن ہو جائے گا یا پیچھے کی طرف ہو جائے گا تو اس کو نارمل چھوڑنا ہے تھریڈ کو نہ بہت زیادہ ٹائٹ کرنا ہے نہ بہت زیادہ لوس کرنا ہے اب میں اسی طرح سے یہ ٹریڈ اس کے پاس سے دوبارہ نکالوں گی نیڈل کو میں نے دوبارہ نکالا ہے اور اب میں اسی طرح سے یہ سیکونس دوبارہ کروں گی یہ آپ دوبٹوں پہ بنا سکتے ہیں گلے پہ بنا سکتے ہیں دوبٹوں کے لیے اگر آپ کے پاس بہت زیادہ ٹائم ہے تو میں آپ کو سجلس کروں گی بنائیں کیونکہ یہ تھوڑا ٹائم لیتا ہے ایک دفعہ جب آپ بنانا شروع کریں گے تو آپ کا ہاتھ جو ہے وہ اس پہ چل جائے گا تو زرہ جلدی بن جائے گا کمیز کے دامن پہ دوبٹوں پہ گلے پہ آستین پہ آپ کہیں بھی یہ ڈیزائن بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں اب میں اس کو دوبارہ اسی تھریڈ کے یہ دیکھیں زرہ سے میں نے کھین زیادہ دیا ہے تو آپ کو ایک آئیڈیا ہوگا کہ یہ ڈیزائن آگے کو آ رہا ہے تو میں دوبارہ سے اپنے تھریڈ کو لوس کروں گی تو یہ سیٹ ہو جائے گا اب میں نے پھر کیا کرنا ہے اس کے اندر سے نیڈل گزاری اور پھر سے میں نے تین موتی لے لیے اگر آپ کا پرل زیادہ بڑا ہے میڈ والا تو میبھی آپ کو چار موتی لینے پڑے لیکن یہ میرا پرل ایک نورمل ڈیزائن سائز کا ہے تو اس لئے مجھے تین موتی پورے ہوگی اگر آپ کو سیجیسٹ کروں گی کہ آپ زیادہ بڑا نہ رکھیں کیونکہ وہ بار بار موتیوں کے بیچ میں پھر ایڈجیسنگ ہوتے سارے موتی اور وہ اندر اندر وہیں پہ مکس ہو جاتا ہے یہ دیکھیں یہ میرا دوسرا بھی کمپلیٹ ہو گیا ایک کمپلیٹ لک بہت خوبصورت آتا ہے اس ڈیزائن کا جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ اب میں اسی طرح اس کو دوبارہ سارے موتیوں کو اس کے اندر سے یہ دیکھیں نیڈل کو آپ نے دوبارہ گزارنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ کا ڈیزائن جو ہے وہ لوک ہو جاتا ہے میں آپ کو دوبارہ دوبارہ اس لئے بتا رہی ہوں کہ یہ ذرا آپ کو ڈیزائن جو ہے وہ اچھے سے میمورائز ہو جائے ویڈیو آپ سیف کر لیں اور جب بھی آپ کو اپنے کسی ڈریس پہ بنانا ہو تو آپ بنائیں اکثر کوئی سوٹ زیادہ سمپل رہ جاتا ہے یا اس کا گلہ ہمیں سمپل لگ رہا ہوتا ہے تو اس کو آپ کو ایک نیا لک دینے کے لیے یہ بہت خوبصورت ڈیزائن ہے یہ دیکھیں آپ اس کو یوں اس کے قریب رکھیں گے تو آپ کو خود ہی آئیڈیا ہو جائے گا اور پھر آپ جیسے جیسے نیکس پنائیں گے تو آپ کو بہت ایزی رہے گا یہ دیکھیں یوں میں اس کو تھریٹ کے اندر سے یہیں لک کر دوں یہ دیکھیں اب میں آپ کو کمپلیٹ کر کے لاشٹ میں ایک اور لک دکھاتی ہوں آپ اس طرح کی ویڈیو دیکھنے ہوں تو پلیز میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور کمنٹ کریں سبسکرائب کریں